اسلام علیکم ویڈیوز ایک بار پھر میرے چینل پر خوش حمدید ڈرائیوینگ لیسنس جس کی ہم میں سے ہر کسی کو ضرورت ہوتی ہے آلموسٹ موٹر سینکل ہنڈر پرسنٹ لوگوں کے پاس ہوتا ہے جنہوں نے چلانا ہوتا ہے اس حوالے سے میں مختلف ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر چکا ہوں بہت سے میرے دوستوں کی ویڈیوز کی یہ سجیسٹ تھی کہ میں لیسنس حاصل کرنے کا طریقہ کار بتا دوں سب سے پہلے آپ نے لنر پرمک بروانا ہے لیکن جب آپ لنر بنوا رہے ہوں تو اس وقت آپ نے یہ دھیان کرنا ہے خیال کرنا ہے کہ آپ کے پاس کس قسم کی گاڑی ہے اور کس کیٹیگری کا آپ کو لیسنس چاہیے اس حوالے سے آل ریڈی میں ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں ٹائپ ساف لیسنس اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس سے آپ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں لنر آپ کسی قریبی پولیس ٹیشن پولیس خدمت مرکز یا لیسنس بران سے حاصل کر سکتے ہیں سیمپل آپ کو شناختی کار لے کے جانا ہوگا اس کے علاوہ آپ گھر بیٹھ کے آن لین بھی اپنا لنر حاصل کر سکتے ہیں اس حوالے سے بھی میں آل ریڈی ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس سے آپ آن لین لنر حاصل کرنے کا طریقہ کار دیکھ سکتے ہیں اب لنر بنے ہوئے جب آپ کو 42 ڈیز ہو چکے ہوں 42 دن گزے چکے ہوں تو آپ الیجی بل ہیں کہ ٹیسٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس میں میں یہ ایڈ کرتا چاہوں کہ لنر پرمٹ پہ ایک تاریخ لکھی ہوتی ہے کہ ٹیسٹ ویل بھی کنڈیکٹ آفٹر فلا فلاں ڈیٹ تو بہت سے شہری جو ہے وہ پہشان ہو رہتے ہیں کہ ہم نے جو ڈیٹ لکھی ہوئے اسی طریقہ کو جا کے ٹیسٹ دینا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے آپ لنر جاری کرواتے ہیں 42 دن بعد آپ الیجی بل ہوتے ہیں ٹیسٹ دینے کے لیے لنر جاری ہونے کی تاریخ سے لے کر چھ ماہ کے اندر اندر آپ کسی ٹیم ٹیسٹ دے سکتے ہیں اور اگر آپ چھ ماہ کے اندر ٹیسٹ نہ دے سکیں تو پھر بھی آپ کا لنر رنیوال ہو جاتا ہے اور آپ ٹیسٹ میں اپیر ہو سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کے ایک فائل بنے گی اس میں آپ نے ایک میڈیکل کرانا ہوتا ہے کسی ریجیسٹر میڈیکل افیسر سے جب آپ کی فائل کا پراسس مکمل ہو جاتا ہے تو پھر آپ سے دو ٹیسٹ لے جاتے ہیں ایک اشاروں کا ٹیسٹ اور دوسرا پریکٹیکل ٹیسٹ ہوتا ہے ڈرائیونگ کے لیے اشاروں کے ٹیسٹ ایک سافٹ ویئر پر آن لے لیا جاتا ہے دو منٹ کا وقت ہوتا ہے دس سوال میں سے چھ جواب آپ کے درست دنا ضروری ہیں اشاروں کے ٹیسٹ کی تیاری کے لیے میں آر ریڈی ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں جس کا لنکھ ڈسکرپشن میں مجود ہے جب آپ کا اشاروں کا ٹیسٹ پاس ہو جائے تو اس کے بعد پریکٹیکل ٹریک پر آپ کا ڈرائیونگ کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے جس کیٹیگری کا آپ لیسنس بنوانے جا رہے ہوں اسی کیٹیگری کی گاری پر آپ سے ڈرائیونگ کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے انشاءاللہ بہت جلد میں ایسے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کروں گا کہ ڈرائیونگ کا ٹیسٹ کس طرح لیا جاتا ہے اور آپ کس طریقے سے اس کو پاس کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کا دیجئے گا کومنٹس میں اپنی رہ ضرور دیجئے گا انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی ایک نئی انفارمیٹر ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت اللہ حافظ